ہلو فرنڈ سواغت ہے آپ سبھی کا ہمارا یوٹیوب چنل مہا سنگرہ میں دوستو اس ویڈیو میں بات کریں راجیو کاندھی شامانی گین پرتویتہ سے شماندیت جو ٹاپک ہیں ان سے ریلیٹڈ دوستو کوششن لے کر آئے ہیں جو دوستو بہت ہی موسٹ امپورٹنٹ کوششن ہے چلے دوستو کوششن کا ڈسکسن کر لیتے ہیں اور دوستو اگر آپ نے ہمارا ماسٹر ویڈیو نہیں دیکھا تو اس کا لنک ہم ڈسکپسن میں ڈال دیں گے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں دوستو اس میں شبی ٹاپک کو ایک ساتھ کمپلیٹ کیا گیا ہے دوستو اس کو اگر آپ دیکھ لیتے ہیں تو اس میں جتنے بھی کوششن یعنی پوچھے گئے ہیں پریویش یئر میں یعنی جتنے بھی جتنی بار بھی جو راجیو گاندھی شامانگان پرتویتہ ہوا اور ان کوششنوں کو بھی لیا گیا ہے اور کچھ نئے کوششن بھی اس میں ڈالے گئے ہیں دوستو اس ویڈیو میں ہم نے پورا ڈیٹیل سے دن کیا ہے دوستو اس سے اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا یعنی کس ٹائپ سے کوششن دوستو پوچھے جائیں گے چلیے فرنٹ دیکھ لیتے ہیں آج کے ویڈیو میں دوستو پہلا کوششن ہے دوستو پہلا کوششن ہے کس کے پراشو کے گارڑ برہمشہمات کی شاکھیں اترپردیش پنجاب اور مدراش میں کھولی گئی دوستو کس کے پراشو سے اس کا انشر ہو جائے گا کسو چندر شین کے پراشو سے جو دوستو برہمشہمات کی شاکھائیں تھی وہ اترپردیش پنجاب اور مدراش میں کھولی گئی تھی اگلا کوشن ہے کس نے محلاؤں کے لیے واما بودھنی پترکہ نکالی دوستوں کس نے نکالی تھی دوستوں کیشو چندر شین جی نے ہی نکالی تھی کونشی پترکہ دوستوں واما بودھنی کس کے لیے محلاؤں کے لیے پترکہ نکالی تھی چلیے فرنش آگے بات کر لیتے ہیں اگلا کوشن کیا ہے اگلا کوشن ہے کن مددوں پر بیواد ہونے کے چلتے اٹھارہ سو چھانچٹ میں برحم شماس کا بیواجن ہو گیا شماس یا نو ویدھان کی ستھاپنا کی تھی دوستوں تو پہلا اپسن ہے ساماجک شدار وشیشتہ جاتیوم شماندی شدار دوسرا ہندو واد برحم واد میں شماند تو اس میں دوستوں کیا ہو جائے گا دونوں دونوں اینسر شہی ہو جائیں گے اے اور بی دونوں کریکٹ ہو جائیں گے چلیے فرنش آگے دیکھ لیتے ہیں اگلا کوشن ہے دیو بند آندولن سے چڑے ہوئے جڑے اس ویدوان کا نام بتائیے جنہوں نے شتندرت آندولن میں مہاتپور بھومی کا نوائی تھی وہ تھے ابول کلام آجاد کون تھے ابول کلام آجادی تھے چلیے فرنش آگے دیکھ لیتے ہیں اگلا کوشن کیا ہے اگلا کوشن ہے شاردہ دوستوں پچھلے ویڈیو میں ہم نے جو بات کی تھی چلیے فرنش دیکھ لیتے ہیں دوستوں پچھلے ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کچھ امپورٹنٹ کوشن کی لیکن اس میں کچھ بچے کہہ رہے ہیں دیکھ رہا تو اگر دوستوں انصاف نہیں دیکھ رہا تو اس کو کوالٹی تھوڑا بڑھا لیجئے کیونکہ اس میں کچھ پرابلوم آ گیا تھا چلیے فرنش اگلا کوشن دیکھ لیتے ہیں اگلا کوشن ہے ساردہ مڑی کون تھیں دوستوں ساردہ مڑی جو تھی وہ رام کرشن پرام ہنس جی کی پتنی جی تھی پتنی تھی یعنی رام کرشن پرام ہنس جی کی پتنی کون تھی ساردہ مڑی تھی گلکوشن ہے راجہ رام موہن رائے دورہ برما سماичес کی اس تھپنا کب کی گئی تھی دوستوں اٹھارشو اٹھائیس میں کی گئی تھی گلکوشن دیکھ لیتے ہیں کوکہ آندولن کو کشنے شنگٹھت کیا تھا دوستوں کوکہ آندولن کو کشنے شنگٹھت کیا تھا اس کا ایانسر ہو جائے گا دوستوں گروہ رام سنگھ نے کیا تھا کشنے کیا تھا گروہ رام سنگھ نے کیا تھا دیانان سروسوٹی دورہ ستھاپی تھے دوستو یعنی آری شماعج کی ستھاپنا کس نے کی تھی دیانان سروسوٹی جی نید گئی تھی 19 شدی کے اتراد میں نو ہندو واد کے سروسرسٹ پرتنیت تھے کون تھے شوامی بیویقانن جی تھے کون تھے شوامی بیویقانن جی تھے کس کے پرورتک دوستو سروسرسٹ نو ہندو واد کے سروسرسٹ پرتنیت تھے کون تھے شوامی بیویقانن جی شوامی بیویقانن نے رامکشل مشن کی ستھاپنا کاف کی تھی اٹھارہ سو چھانبے میں کی تھی اگلا کوشن ہے اگلا کوشن دیکھ لیتے ہیں دوستو تو فات تو فات اول محود دین کے رچناکار کون ہے دوستو اس کی رچناکار ہے راجہ رام مہون رائے جی ڈکوشن ہے اٹھارہ سو چھانبے میں نیم لکھت کانون پارید ہوا شاہ کون سا کانون پارید ہوا تھا پہلا آپسن ہے دھارمک آیوگیتہ کانون ستی نیروت ریگولیشن ہندو ویدھوہ ویپنربیوہ آیوم جات راج ہڑپنے کا ستھان دوستو کون کون سے پہلا ہو تیس راپسن سہیے کیونکہ دھارمک آیوگیتہ کانون پارید ہوا تھا اور ہندو ویدھوہ پنربیوہ پارید ہوا تھا دوستو چلیے فرنش آگے دیکھ لیتے ہیں مہاراست کے کس شدارک کو لوگ ہت وادی کہا جاتا ہے تو اس میں دوستو گوپال ہر دیش مک کو کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے لوگ ہت وادی کہا جاتا ہے اگلا کوشن ہے دوستو اگلا کوشن کی بات کرتے ہیں اگلا کوشن ہے انشوی شتی کے دھرم اون سماش شداران دولوں نے جن سنکھا کے کس ورگ کو مکتہ آکرشت کیا ہے دوستو تو اس کو آکرشت کیا ہے بودھ شیوی کو اور نگری اچھ جاتیوں کو آکرشت کیا ہے چلیے فرنش آگے دیکھ لیتے ہیں اگلا کوشن کیا ہے اگلا کوشن ہے دوستو بھارت کی سراج میں بھارت کے کس راج میں گریبی گریبوں کا پرسط سب سے ادھیک ہے دوستو بھارت میں نردھانتہ کے اس طرح کا آکرن کیا جاتا ہے کس کے کس آدھار پر کیا جاتا ہے تو اس کا انسر ہو جائے گا پریوار کی اپ بھوگ وے کے آدھار پر کیا جاتا ہے اگلا کوشن ہے دوستو نملکت میشے کونسا ایک اشمانتہ گھٹانے کا اپائے نہیں ہے تو اس میں دیکھ لیتے ہیں پہلا کیا ہے نیونتم آہشکتہ گاری کرم قرار اوپڑ بھوم شدار اور ارثوستہ کا اوداری کرد یہ دوستو آپسن دو بلکل کریٹ ہو جائے گا اگلا کوشن ہے یہاں ستھی ہوگا کہ بھارت کو پریواشت کیا جائے پہلا کیا ہے ایک خادی کی کمی والی ارثوستہ کے روح میں یہ تو نہیں ہوگا ایک سرم آدھیک کی والی ارثوستہ کے روح میں یہ صحیح ہو جائے گا ایک ویپار آدھیک کی والی ارثوستہ کے روح میں یہ بھی نہیں ہوگا ایک پونجی آدھیک کی والی ارثوستہ کے روح میں یہ بھی نہیں ہوگا چلی ایک فرنٹ آگے دیکھ رہتے ہیں الپ وکسی دیشوں میں گریبی کا مکھی کارڑ کیا ہے اس کا مکھی کارڑ ہے آئی میں اشمانتہ اگلا کوشن ہے دوستو دوستو نمیلکد میں سے کس کے دورہ بھilyسٹہ چارسل لڑائے کے لیے ناغڑکوں کی مارک درسقہ نکالی گئی ہے تو کیندری شترکتہ آیوگ دوارہ کس کے دورہ کیندری شترکتہ آیوگ دوارہ اگلا کوشن دیکھ لیتے ہیں بھارتی ارثوشتہ کے اداری کردکہ اگر دوت کس کو کہا جاتا ہے بہت امپورٹنٹ ہے موسٹ امپورٹنٹ ہے یاد کر لینا ڈاکٹر منمون سنگھ کو کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بھی کانگریس پارٹی سے سمجھے تھے تو یہ کوشن آنے کے چانس ہیں دوستوں تو بھارتی ارثوشتہ کے اداری کردکہ اگر دوت کسے مانا جاتا ہے ڈاکٹر منمون سنگھ کو مانا جاتا ہے مانو وکات سوچکانگ کس نے بنایا تھا دوستوں یوین ڈی پی نے بنایا تھا اگلا کوشن ہے تندولکر شمیت نے بھارت میں گریبی ریکھا کے نیچے کہ اس جنسنکھیا کا پرسط کتنا آکھا ہے دوستوں شاید تیس دسملو دو پرسنٹ آکھا ہے اگلا کوشن دیکھ لیتے ہیں کسی ارثوشتہ میں شیتروں کو ساروزینک اونیجی میں کش آدھار پر ورگی کرد کیا جاتا ہے اگلا کوشن دیکھ لیتے ہیں اگلا کوشن ہے آدھونک بھارت میں ہندو دھرم میں پہلا شدار آندورن تھا کونسا دوستوں بھرم سماس بھرم سماس تھا اگلا کوشن ہے بھرم سماس کا عدیش کیا تھا یہ پہلا آپسہ نے ہندو دھرم کی برائیوں پر پرحار کرنا ایک اثر واد کا پرچار کرنا اور میں سے کوئی نہیں اے اور بی دونوں تو اس میں کیا جائے گا دوستوں دونوں اے اور بی دونوں اس میں کریکٹ ہو جائیں گے اگلا کوشن دیکھ لیتے ہیں بھرم سماس کا ویروڈی سنگٹھن کون تھا جس کا عدیش ستی پرتہ سمیت انشداروں کا ویروڈ کرنا تھا تو اس میں کیا ہو جائے گا دھرم شبہ کیا آنسر ہو جائے گا دھرم شبہ جس کا مکہ عدیش کیا تھا ستی پرتہ انشداروں کا ویروڈ کرنا دھرم شبہ کے سنسطح پر کون تھے رادھا کانت دیو تھے کون تھے رادھا کانت دیو تھے اگلا کوشن دیکھ لیتے ہیں ورش اٹھارہ شو انتیس میں چتی پرتہ کا اون مولن کشکے دورہ کیا گیا تھا اس کا انسر دوستو موسٹ امپورٹنٹ ہے یاد کر لینا لارڈ ویلیم پینکٹنگ دورہ کیا گیا تھا سوامی ویہ کانند کا مول نام کیا تھا نریندر ناث دت تھا کیا نام تھا نریندر ناث دت تھا چلیے فرنس اگلا کوشن دیکھ دیتے ہیں پنچائیتی راج پرتھم پرورتی کیا گیا تھا کہاں کیا گیا تھا راجستان کے راہن ناغور جلیشی میں کیا گیا تھا پنچہ بھارت میں سب سے پہلے راجستان میں پنچائیتی راج کیستاپنا کب ہوئی تھی 1959 میں ہوئی تھی دیش میں تریس تری پنچائیتی راجیوستہ کو کن راجیوے میں سرپرتھم اپنایا گیا دوستو یہ راجستان اور آندر پردیشہ آندر پردیش راجیوے میں شفشے پہلے اپنایا گیا تھا اگلا کوشن ہے بھارت میں پنچائیتی راجیوستہ سرپرتھم راجستان اور کہاں آرم کی گئی تھی یہ آندھا پردیس آنے راجستان اور آندھا پردیس میں آرم کی گئی تھی پرثم پنجائیتی راج وزتہ کا اوڈغاٹن پندیٹ نہروں نے دوارہ دو اکٹوبر یہ دوستو موسٹ امپارٹنٹ ہے یاد کلنا کیونکہ نہروں دوارہ ہے دو اکٹوبر 1959 کو کہاں کیا گیا تھا یہ راجستان کے ناغور جلے میں کیا گیا تھا یہ راجستان کا جلائے دوستو دیش کے گرامیڑ چیتر کے شاماجی کے موسٹان سکرتی کے اتان کے لئے سامودائق وکاس کارکرم کب شروع کیا گیا تھا دو اکٹوبر 1952 کو پرارم کیا گیا تھا دو اکٹوبر 1952 کو پرارم کیا گیا تھا اگلا کوشن ہے سامودائق وکاس کارکرم کا مکھی ادیش کیا تھا اس کا مکھی ادیش تھا وکاس میں جنتا کا شہیوگ سنشت کرنا بھارسٹ کا دورہ سامودائق وکاس یوجنا کی شروعات کی گئی کب کی گئی تھی دو اکٹوبر 1903 کو کی گئی تھی کب کی گئی تھی دو اکٹوبر 1903 کو کی گئی تھی اگلا کوشن دیکھ لیتے ہیں دوستو اگلا کوشن کیا ہے شامدائک وکاس کارکرم کی اسفالتہ کا مکھی کارڑ کیا تھا اس کا مکھی کارڑ تھا اسیچھا کیا کارڑ تھا اسیچھا پنچائتی راج کی درشت سے مہاتوپور پرتیویدن کیا ہے دوستو بلونت رائے مہتار شمیت پرتیویدن اسیچھا کو مان کر دوستو تری اس تری پنچائت میں رکھا گیا ہے لوگ تانترک وکانٹری کرڑ کا شجاؤ دیا تھا کس نے دیا تھا بلونت رائے مہتار شمیت دوارہ دیا گیا تھا بنونت رائے مہتار دوارہ دیا گیا تھا لوگ تانترک وکانٹری کرڑ کی یوزنا پرستط کرنے والی شمیت کونسی ہے بلونت رائے مہتار شمیت ہے اگلا کوشن ہے پنچائتی راج کی انشنسہ کی گئی تھی کب کی گئی تھی بلوانت رائے مہتا جی تھے کون تھے بلوانت رائے مہتا جی تھے اگلا کوششن ہے بھارت میں تریس تری بھارت میں تریس تری راج تنتر کی شفارش کی تھی بلوانت رائے مہتا شمیت نے کی تھی اگلا کوششن ہے بھارت بھارت کی پرثم کھنیج نیتی کب گھوشت ہوئی تھی انیشو اکیان میں گھوشت ہوئی تھی بھارت سرکار دورہ نئی راستری کھنیج نیت کی گھوشتہ کس برس کی گئی تھی دو ہزار رائے Wait게요 8 mیں کی گئی تھی بھارت میں ٹین کا اگریڑ احتüs billing دو خواہت دکھوں جھاڑقدر ہے کون یعجب کل میں 3 جہ آہی راستикс دنfolanda جی آپ لاسپ گھرарищ میں بھارت میں میکجینے کا کرتا ہے وہ دوخول دن感 رہ ج 밝혔 ایڑے میکجین joint حصول gaps جان عcus جان عشر جن ک anyways inction desktop اور بھارت میں بھارت کا ایک مارس پیش منتر تنگتنگا ڈگانہ کونسا دے گانا نمکن میشے کشنے اتفادن میں بھارت کا وشیم میں پرتم اسٹان ہے ابراقت پرتم اسٹان ہے کس اتفادن میں بھارت کا وشیم ام� اگلا کوشن ہے بھارت کا سروازی کتابع اتفادک کونسا ہے جھار ڈھار 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 ڈ انہوں نے پریاض کیا تھا دم بھی براموڑوں تتہا ان کی اوشروادی دھرم گرنتوں سے نیچی جاتیوں کی رچھا کرنا دوستوں رچھا کرنا گلکوشن ہے اٹھار سو تیہتر میں شتی سوڈک سمجھ کے ساپنا کشنے کی تھی وہ کی تھی جو تبا فولے جی نے جاتی با فولے نے کی تھی کس دھرم صدارک کی امرت تو بھارت کے بھارت باہر ہوئی تھی دوستوں یہ انسر ہو جائے گا راجہ رام مہن رائے کی ہوئی تھی ستیارتھ پرکاش پستک کے لکھ کون ہے دوستوں روین درناتھ ٹائگور جی ہیں ستیارتھ پرکاش دوستوں یہ ستیارتھ پرکاش ہیں دیانان سرسوتی جی ہیں ٹھیک ہے چلے فرنس آگے دیکھ لیتے ہیں رام کشن مشن کی ستھاپنا کشنے کی یہ شوامی ویوکانن جی نے کی ہے بہاوی اندولن کا مکھی کے اندر کیا تھا دوستوں یہ پٹنا تھا کیا تھا اس کا مکھی کے اندر پٹنا تھا اگلا فرنس جگ لیتے ہیں بھارت میں داس پرتھا کب عوید گوشت کیا گیا تھا یہ گوشت کیا گیا تھا 1843 ششوی میں گوشت کیا گیا تھا اگلا کوشن جگ لیتے ہیں بھارت میں انگریجی سچھا کس کے دوارہ لاغو کی گئی تھی ویلیم بینگٹنگ دوارہ لاغو کی گئی تھی اگلا کوشن ویدو میں شمپو اڑو شرچائی نہیں تھے یا ویاکیا کی تھی کس نے کی تھی شوامی ڈیانند شرسٹی جی نے کی تھی کہ انہوں نے ہی کہا تھا ویدو کی اور لاغو مہارشت کا شکرات کسی کہا جاتا ہے یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے یاد کلینا مہا دیو گوویند رانہ ڈے کو کہا جاتا ہے شوامی ویقانند کسی ستھان پر ہوئے دھارمی کاندو سمیلن سے پرسید ہوئے تھے دوستو یہ شیکاگو امریکہ میں دوست ہوئے تھا یہ شامل تب گئے تھے وہاں سے پرسید ہو گئے تھے رجرہ مہن نے رجرہ مہن نے اپنے اشادہ رڑ کام کی خاتیر بھارتی اتیاس میں اپنی پہچان بنائے ان کا مکھ کام اس دشاں میں تھا کس دشاں میں تھا شماس شدارت تھے کس دشاں میں شماس شدار میں تھا سید احمد کھانے کی تھی کشی آدھونی بھارت کا جنک کہتے ہیں دوستو یہ راجہ رام مہن راجی کو کہتے ہیں راجہ رام مہن رائے کس سے سمندید نہیں تھے سنسکرہ سچھا سے سمندید نہیں تھے یہ سمندید تھے ویدوہ پنچائیتی راج سے بھی پڑھ چکے تھے تھوڑا اور پڑھ لیتے ہیں اس کے بارے میں بھارتی شمیدان کے کس بھاگ میں پنچائیتی راج سے سمندید پراؤدھان ہے دوستو یہ بھاگ نو میں ہے بھاگ نو میں پنچائیتی راج سے سمندید ہے بھارتی شمیدان کے کس بھاگ میں نگر پالکاؤں سے سمندید پراؤدھان ہے دوستو اس کا انصر ہو جائے گا بھاگ نو نو کے کامیب ہے شمیدان کے کس بھاگ میں گرام سباؤں کی اس ساپنا کی بات کہی گئی ہے بھاگ چار میں کہی گئی ہے بھارتی شمیدان کے نلکت مانشد میں سے کونسا نچے راج سرکاروں کو گرام پنچائیتوں کو سنگٹھت کرنے کا نردیس دیتا ہے اس کا انصر ہو جائے گا انوچھے چالیش دوستو انصر ہے اس کا سمیدان کی گیرمی انصوچی میں نلکت میں سے کیا شمبلی تھے پنچائیتوں کا کارکرام سمندی تھے پنچائیتی راج پڑھالی کش پر آدھاری تھے شتہ کے وکیندری کرڑ پر آدھاری تھے پنچائیتی راج پراؤں کرتا ہے کیا پراؤں کرتا ہے دوستو استھانی استرپل لوکتانترک پرشاہسن دوستو پراؤں کرتا ہے اگلا کوششن دیکھ لیتے ہیں دوستو اگلا کوششن کیا ہے اگلا کوششن ہے پنچائیتی راج پنچائیتی راج کا پردھان لچھ کیا ہے اس کا پردھان لچھ ہے گرام وارشو میں شکتی کا ویکنڈری کرڑ چلی افٹر انشاءالز کے لیے اتنا ہی کچھ اور کوششن بچیں ہی امپورٹن کو بھی کروائیں گے اور دوستو اور اگر آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا دوستو یہ بھی کوششن باقی رہ گیا ان کو بعد اگلے سیسن میں کروائیں گے اگر آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا ہے تو سسکرائب کر لیے دوستو اگلا سیسن اگلے جو ویڈیو ملے گا وہ آپ کو کل مل جائے گا اور دوستو اگر آپ نے ہمارا ماسٹر ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو اس کا لنک دسکرپسن میں ڈال دیں گے وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں